موڈی کے ٹی سٹال کے درشن کرے گی دنیا جی ہاں یہ بات تو پوری دنیا جانتی ہے کہ پردھان منتری نریندر موڈی بچپن میں چائے بیچ چکے ہیں خود موڈی اس کا ذکر کئی بار کر چکے ہیں گجرات میں وڈنگر کے جس ریلوے سٹیشن پر موڈی نے چائے بیچی اب اسے کروڑوں کی لاغت سے ٹورسٹ سپورٹ بنایا جا رہا ہے اگست میں خود موڈی اس کا ادھگاچن کریں گی پی ایم موڈی نے جہاں بچپن میں چائے بیچی اب اس جگہ کو دیکھنے پہنچیں گے سیلانی یہ تصویر وڈنگر ریلوے سٹیشن کی اسی چائے سٹال کی ہے جہاں کبھی بچپن میں پی ایم موڈی اپنے پتا کے ساتھ چائے بیچا کرتے تھے کیندر سرکار یہاں کروڑوں کی لاغت سے موڈل سٹیشن بنا رہی ہے ابھی ریلوے سٹیشن ایسا بند رہا ہے کہ لوگ کو دیکھنے آنا پڑے گا وڈنگر کے اندر وڈنگر پی ایم موڈی کا گرک شیطر ہے پی ایم موڈی نے دوہزار چودہ کے لوگ سبا چناؤ کے پرچار کے دوران اپنے چائے بیچنے کا ذکر کیا تھا جس کے بعد بیجے پی نے چائے پر چرچہ کا کارکرم بھی چلایا تھا موڈی اب خود کو چائے والے کا بیٹا کہتے ہیں موڈل سٹیشن کے ساتھ پورے وڈنگر کو ٹوریسٹ سپورٹ بنایا جا رہا ہے وڈنگر میں بکاسکار ٹیزی سے پورے ہو رہے ہیں وڈنگر کو ٹوریسٹ سپورٹ بنانے میں قریب سو کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے وڈنگر سے ممبئی اور دلی کی ٹرین ملے گی جس سے یوانوں کے لیے روزگار کے نئے اعصر کھولیں گے پی ایم موڈی بچپن میں اسی شرمشتہ تالاب میں ڈبکی بھی لگاتے تھے دھرم سے جوڑی قریب دو ہزار سال پورانی جگہ ملی ہے مانا جاتا ہے کہ یہاں بہت دھرم کی دیکشہ دی جاتی تھی اس جگہ کو بھی ٹوریسٹ سپورٹ کے روپ میں وکسک کیا جا رہا ہے سرکار کو امید ہے کہ یہاں بہت دھرم سے جڑے لوگ آئیں گے ساتھی ویدیشی پریٹکوں کے آنے سے ستھانیے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا ٹوریسٹ آئیں گے تو یہاں کچھ چھوڑ کے جائیں گے تو روزگار تو ملے گا ہی کوئی رکسہ والے کا چلے گا کوئی ہوتل والے کا چلے گا کیول ریلوے سٹیشن نہیں پوڑے ورڈ نگر میں وکاس کے کاریہ دیکھے جا رہے اور آنے والے ایک ڈیٹھ سال کے اندر یہ سارے وکاس کے کاریہ جب ختم ہوگے تو ورڈ نگر کے لوگوں کا ماننا ہے کہ خود ان کے پردان منتری یہاں پر آئے اور ان کا لوکار پڑ کرے کیمرامین کملیس پٹل کے ساتھ بہو مکیاس ابھی پی نیوز ورڈ نگر